ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے پیرنس کے ڈیتھ ہو چکی تھی وہ کافی اداس رہنے لگا تھا تو اپنی گرینڈ مدر کے دھر میں آ جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سیم لیکن وہ کافی اداس رہا کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے پیرنس کو بھی بہت زیادہ یاد کرتا تھا اس کی گرینڈ مدر کافی زیادہ لونگ اور تیرنگ تھی جو کہ سیم کا بہت خیال رکھنگ کی لیکن نمبر بھی سیم وہاں پر ارچرس نہیں ہو رہا تھا تو اس کی دادی اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دا پیٹ لا کر دیتی ہوں تم اس کے ساتھ کھیلنا اس کو اپنا دوست بنا لینا اس کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں کیا کرنا اور پھر کچھ یہ دن میں اس کی گرینڈ مدر اسے ایک ماوس گفٹ کرتی ہے یعنی ایک چوہا سیم اس چوہے کو پا کر کافی خوش تھا اور اس کے ساتھ اپنا زیادہ تر ٹائم سپنڈ کرتا تھا وہ ہمیشہ اپنی دادی سے کہتا تھا کہ دادی چوہے کتنے مزے سے رہتے ہیں نا یہ جنس لگاتے ہیں اور اپنے کیش میں انگیلتے رہتے ہیں ایک دن سیم اپنے روم میں کھیل رہا ہوتا ہے اسے چوہے کے ساتھ کے باہر سے ایک ویچ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس ویچ کے نصرے کافی اچھی تھی تو اسے کے ساتھ اس سیم کی پرینڈ مدر کے طویر بھی کافی غراب ہونے لگتی ہے لیکن کچھ ریتیرمنٹ کر بھی ایک نارمل ہو جاتی ہے تو وہ سیم سے کہتی ہے کہ آپ بیٹا بائی کا چکر لگا کر آتے ہیں اور پھر وہ دولوں ایک روسٹی سٹور میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں سیم دوئی دیل کے لیے ان سے دور ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے جو کہ اصل میں ویچ تھی وہ سیم کو چوکرٹ دیتی ہے یہ وہی ویچ تھی جو اس دن ان کے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سیم سے کہتی ہے کہ پیارے بچے یہاں آؤں وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر رہی تھی یعنی اسے ہیپنٹائز کر رہی تھی اور اس ریل کے پاس ایک عجیب شاہ سنیک بھی تھا لیکن تب ہی وہاں پر سیم کے گرین میں در فری ہو جاتی ہے اور وہ سیم کو عواص دیتی ہے تو انہیں دیکھ کر سیم ان کے طرف آگنا لگتا ہے اور وہ ویچ وہاں سے چل دی سے شلی جاتی ہے جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو سیم اپنی دادی سے کہتا ہے کہ دادی جان سٹور میں وہ عورت بہت عجیب طرح سے بات کر رہی تھی وہ سب اٹسی چوکرٹ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بات سنو اس کے پاس نہ ایک سنیک بھی تھا تو اس کے گرین میں اسے کہتی ہے ان کے میرے بیٹے وہ ایک چوڑیل تھی یعنی وچ تھی ہم آپ کو کیوں میں نہ کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز نہ لے کے کھائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس میں کچھ ملایا ہو اور سب سے بڑی بات اگر وہ وچ تھی تو اس نے کیوں چیز لے کے کھانی وہ ضرور آپ کو ٹریک کر رہی ہوگی میں آپ کو اپنے بچپنٹ کے ایک کہانی سناتی ہوں جب میں کوئی دس سال کی تھی اور میری ایک دوست بھی تھی ہم دنوں کسی جگہ پر چاہ رہے تھے لیکن اچانک سے چلتے چلتے میری دوست وہاں سے غائب ہو گئی اور جب میں نے دیکھا تو کوئی عجیب سی عورت اسے ایک چوکلٹ دے رہی تھی وہ عورت ایک وچ تھی بلکہ یوں کہلو کہ وچ کی ہٹ تھی وہ سامنے ہی ایک چکن ہین میں بدل گئی یعنی اس پر اس چوڑیل نے کوئی میچک کیا تھا یا ہو سکتا ہے کہ جو اس نے چوکلٹ کھائی ہو اس میں کوئی چیز ہو تو اس وجہ سے میں تو بچپن سے ہی ان چوڑیلوں سے دور ہی رہتی ہوں اور آپ پہ آئندہ ان سے کوئی چیز نہ گلینا اور ان سے دور رہنا جیسے کوئی آئے تو فوراں مجھے بتانا سیم کی گراندر اسے کہتی ہے کہ بیٹر ہم یہاں سے چل نکل جائیں گے کیونکہ ہمارا گھر بچے اس کی نظر میں آ چکا ہے اور وہ غریب لوگوں پر تو سب سے پہلے اٹیک کرتی ہیں ان کی گھر کے تھوڑا آگی ہی گھر کے ایک فائی سٹار ہٹیل تھا جہاں پر ان گراند میں گائی کسن شیف ہیڈ تھا اور اس کی ہوتل کے مینجر کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی تو وہ ان سے کہہ کر اپنے لیچوٹا سا روم لے لیتی ہے یعنی ہوتل کا مینجر اچھا انسان تھا گراند میں ضرور سامس ہٹیل میں شیفٹ ہو جاتے ہیں وہ جہاں چاہتے جا سکتے تھے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کافی زیادہ وچیز اس فوٹر میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کی بازوں میں انہیں آلی شان سے ڈینر کرنا ہوتا ہے سب وچیز کافی زیادہ رشنیبل تھیں وہ وہاں پر آگر مینجر سے ملتی ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم نے ایک بڑا سا ہول دیا جائے میٹنگ کے لیے دراصل ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم سارے بچوں کو کڈناپ کریں گے یا انہیں ایسی چوکلٹس دیں گے جس پہ ہمارا ماجیکل پوشن ہوگا اور اس کو کھاتا ہی سب بچے چاندوروں میں بدل جائیں گے کیونکہ ہمارے نسیق بچے کافی سیادہ بتمیز ہیں اور وہ ڈیسرف ہی نہیں کرتے اس دنیا پر ہونا اب ہمارے پاس اکنا ٹائم تو ہے نہیں کہ ہم بتمیز بچوں کو چنیں تو ہم سارے بچوں کو ٹارگٹ کریں گے اب رات ہو جاتی ہے اور سیم اپنی قرین مندر سے باتیں کہہ رہا ہوتا ہے باہر باہر رہی ہوتی ہے سیم کہتا ہے کہ دادی جان ویچس کیسی دکھتی ہے تو اس کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا ان کی فنگرز یعنی اگلیاں بہت لمبی ہوتی ہیں ان کی نا خون کافی گندے ہوتے ہیں اسے لئے تو میرے بیٹے کو گلوز پہنتی ہیں ان کے تو بار بھی اچھے نہیں ہوتے اسی لئے وہ وکس لگاتی ہیں یا بڑے بڑے ہیٹس بہنتی ہیں اور یہ بات اس ان کے سیم کافی ڈر رہا تھا کیونکہ باہر تو فان بھی آیا ہوا تھا اب صبح ہوتی ہے تو سیم بچارہ پور ہو رہا تھا تو وہ اپنے پیٹ ماؤس کو لے کے کھور بن سلا جاتا ہے گیلیں کے لیے لیکن کبھی وہاں پر ان وجہے اس کا سارا گروپ آجاتا ہے جو وہاں میٹنگ کرنے آیا تھا سیم انہیں دیکھ کے ٹر جاتا ہے اور وہاں پر چھپ جاتا ہے انہیں سب سے بڑی ویچ کو خوشبو آنے لگتی ہے اس کی لیکن اسے کہیں پر بھی نہیں دیکھتا تو وہ اپنے میٹنگ سٹارٹ کرتی ہے اب ساری ویچز چیر میں بیٹ چکی تھی اور ان کے سامنے تھی اس سب سے بڑی ویچ وہ انہیں ایک پوشن نکال کر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میجکل پوشن ہے اگر آپ اس کا ایک ڈراب کسی چوکلٹیں کسے کینڈی میں ڈال دیں گے تو اس کینڈی میں یہ اثر آجائے گا یعنی وہ بچوں کو اینیمل بنا سکے گی اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا وہ اس کے بارے میں اور بتانے لگتی ہے کتر بھی اسے سیم کی سمیل دوبارہ آتی ہے وہ سٹیج کو سوننے لگتی ہے اور اس طرح ان اس کی ناگ اور اس کی شرطت کافی تھندی اور کافی فنی لگ رہی تھی آخر وہ سب سے بڑی ویچ جو دی تو وہ سٹیج کو اٹھا کر پھینکتی ہے لیکن سٹیج کے نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے پیچھے ہی وینتیلیشن کے لیے ایک وینڈو تھی جہاں پر اسے سیم دکھائی دیتا ہے وہ اسے پکڑ نہیں لگتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک ہیلتی بچ چاہتا ہے چونکہ وہاں کے کسی گیسٹ کا تھا سب ویچے اس کی طرف شاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے اسے کھانے بینے کا کافی شوک تھا تو ویچے سے دیکھ کے کافی کچھ ہوتی ہے کہ ہم اسے ایسیلی ڈراب کر سکتی ہیں اور وہ اسے وہی چوکلٹ ڈیتی ہے جس میں انہوں نے وہ پوشن ملایا تھا وہ بچہ چوکلٹ فوراں سے کھا لیتا ہے اور پھر ایک چھوٹے چوہے میں بدل جاتا ہے اور اس چوہے کو دیکھ کے ویچے سکھوڑی ڈرنے لگتی ہیں اور اسے اپنی ہیلز کے نیچے دیکھ کر مارنے ہی والی ہوتی ہیں کہ تب ہی وینٹیلیشن وینڈو سے سیم پاہی راتا ہے اور اس چوہے کو اپنے ساتھ کے جاتا ہے لیکن سیم ایسا کر کے غلطی ہی تھی کیونکہ سب ویچے اس کو دیکھ لیتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں پھر بھلا اس کے کان میں اس پوشن کا ایک ڈراب ڈالتی ہیں جس سے سیم بھی ایک چوہے میں بدل جاتا ہے اب سیم یعنی چوہا اور وہ ہیلتھی بچے والا چوہا فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ سیم کا وہ پیک چوہا بھی ہوتا ہے تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہ ایک بچھی تھی اور اسے بے ویچ نے چوکریٹ کلا کر چوہا بنا دیا تو ان تینوں میں کافی اچھی بیوستی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ویچے سے پدلہ ضرور لیں گے وہ فوراں سے پنی گرانمیدر کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ویچے نے ہمیں چوہا بنا دیا دادی جان تو ان کی دادی کہتے ہیں کہ ایسے کی تیس سینوچز کی میرے بچوں کو چوہا بنا دیا میں انتے ضرور بتا لوں گی اب سیم اپنی دادی جان کو بتاتا ہے کہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جس روم میں بچیس رہ رہی ہیں اس کی بیلکنی ہماری بیلکنی سے نظر آتی ہے تو دادی جان کو ایک آئیٹ یادتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سوکس بن رہی ہوں میں تمہیں اس میں بٹھاؤں گی اور نیچے بیچوں گی تم اس کا وہ پوشن چھوڑا کے اوپر لے آنا اور میں تم لوگوں کو بھی ٹھیک کر دوں گی تو وہ ایسا ہی کرتی ہے دادی جان اور سوکس میں اپنے پوترے کو یعنی سیم کو بٹھا دیتی ہیں اور پھر نیچے کرنے لگتی ہیں سیم کافی ڈر رہا تھا اس وچ سے لیکن وہ وچ تب وہاں پر نہیں ہوتی تو سیم فورن سے وہ پوشن مٹھا کے سوکس میں دوبارہ آجاتا ہے جب اس کی دادی جان اور سوکس کیچ رہی ہوتی ہیں کہ وچ یہ دیکھ لیتی ہے اور سوکس کو سوڑ سے پکڑ لیتی ہے تو سیم کے گرانڈ مدر کہتی ہے کہ چھوڑ دیں میں سوکس کو بون رہی تھی اور مجھ سے یہ نیچے لیتی اس لئے میں صرف اسے اوپر واپس کھینچ رہی ہوں تو وہ وچ کہتی ہے کہ ایسے کیسے اور وہ سوکس کو چیک کرنے ہی مالی ہوتی ہے اور اگر وہ یہ دیکھ لیتی تو وہ بیچارے سیم کے چوئے کو مار ڈال دی لیکن تب بھی وہاں پر مینجر آجاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوکس کو چھوڑ دیتی ہے اب اوپر دادی جان کے پاس وہ پوشن آ چکا تھا وہ اسے پلیٹ میں ڈالتی ہیں اور ان چوہوں کو باری باری اس میں ڈپ کرتی ہیں لیکن یہ کہہ اس پوشن کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ پوشن انسانوں کو جانوروں میں بدل سکتا تھا نہ کہ جانوروں کو واپس انسان کی شکل میں تو سیم کہتا ہے کہ دادی جان ہم تک ہی کھو لی سکتے تو کیوں نہ ہم یہی پوشن اور چوڑیلوں کے سوپ میں ڈال دیں جب کہ وہ اس پینے والی ہیں میں سے بھی یہ آپ تک کچھن تک جا سکتی ہیں نا تو دادی جان کہتی ہیں واہ بچو کیا ایڈیا دیا ہے اور پھر وہ ان تینوں چوہوں کو اور اس پوشن کو اپنے بیگ ملے کر اس کچن میں جاتی ہیں جہاں پر چوڑیلوں کا سوپ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پوشن اس میں ڈال دیتی ہیں تو یہ کرتے ہوئے ہوتل مینجر دیکھ لیتا ہے دادی جان کو اور وہ کہتا ہے کہ چوہیں آپ کے ہیں کو کچھن میں تو نہیں لانے چاہیے نا اگر آپ کے پیٹھیں یہ یہ آپ نے بہت گندری حرکت کی ہے تو دادی کہتی ہے کہ چوہیں میرے تو نہیں ہیں چیک کر لو سب کچھ دادی نے ان چوہوں کو اپنے بیگ میں کورنر میں چھپایا ہوتا ہے تو مینجر جب ان کا روم اور ان کی چیزیں چیک کرتا ہے تو اسے چوہیں کہیں نہیں ملتے تو وہ کافی شرمندہ ہوتا ہے تو دادی کہتی ہے میں تم پر کیس کروں گی تم نے ایسے کیسے کسی کا روم چیک کر لیا اور دیکھنا پولیس ہمارا ہوتل بن کر دے گی تو وہ مینجر در جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیڈی ہوسٹا رکھیں کیا ہو گیا آپ دینر کر لیں میری جب سے میں سوری کرتا ہوں آپ سے تو دادی جان یہاں بھی اپنے بلین میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اٹھا ان کو کھانے کو بھی مل جاتا ہے اور تب ہی ان وچیز کے دینے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے وہ سوپ وچیز نے صرف اور صرف اپنے لئے بنوایا تھا اور یہ تو سیادہ اچھی بات ہونے والی تھی کہ وہی صرف سوپ بھی کے خودی چوہی بن جائیں گی جیسے ہی وچیز سوپ بھی تھی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے وچیز چوہوں میں بدل جاتی ہیں جنہیں دیکھ کے دادی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور مجھے بھی دیکھ کے کافی نسا رہا تھا وہاں کے سارے ورگر اور دادی جان خود بھی ان چوہوں کو مارنے لگتے ہیں لیکن ایک بری بات یہاں پر یہ ہوئی تھی کہ اس گرین وچنے یعنی سب سے بڑی وچنے وہ سوپ بھی تک ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ چوہے میں نہیں بدلتی تو وہ تینوں چوہے ایک ٹرپ لگاتے ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ اس کی فنگرز اس ٹرپ میں دے دیتے ہیں جس سے وہ چڑیل چلانے لگتی ہے تو وہ چلدی سے پوشن اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں اور اب وہ بھی ایک چوہا بن چکی تھی لیکن باقی چوہوں سے تھوڑا سا بڑا اور وہ سارے اسے ایک گلاس کپ میں بند کر دیتے ہیں پھر تادی جان ایک بلی کو اس چوڑیل کے چوہے کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور کیا بتا کہ وہ بلی اٹاک کر کے اس چوہے کو مار دے یا کھا جائے اب تادی جان کافی خوش ہوتی ہیں ان تینوں چوہوں کو اپنے بیک میں ڈال کر اسپٹل سے باہر آ جاتی ہیں کیونکہ انہیں اب جس کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ اپنے گھر میں بھی رہ سکتی تھی باہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیلتھی بچے کی پیرنس کافی سیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا لیکن اس کی موم کافی سیادہ بری تھی وہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے پیار ہی نہیں کرتی تھی اور جب یہاں پر بھی اس کا بیٹا چوہے کے آواز میں بور رہا ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اسے کم ہی رکھو میں نہیں رکھنے والی تو اچوہا بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے تو میرے دوست مل گئے اور شکر ہے کہ ان سے جان جھوٹی اب تادی جان ان تین اچوہوں کو اپنے ساتھ لے آتی ہیں اور انہیں کھانا کھلاتی ہیں اور تین اچوہے اپنے زندگی سے اور نئے دوست بن جانے سے کافی سیادہ خوش تھے اور تادی جان بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی مزے کی بات یہ تھی کہ وہ تین اچوہے اب کبھی انسان بننا ہی نہیں چاہتے تھے وہ انچوائے کرتے تھے کھیلتے تھے بھاپتے دوڑتے تھے اور تادی جان بھی انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی اور اسے کے ساتھ اس موی کی فنی اور ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے I hope آپ کو مزایا ہوگا Thank you so much for watching